لاہور ڈیویزن سے پی ٹی آئی کا صفایہ مزید دو ٹکٹ ہولڈرز کا لا تعلقی کا اعلان عبدالکریم خان، خالد گھر، ملک محمد اقبال، تارک محمود باجوا، ندیم حارون نے پی ٹی آئی کو خیر باد کہہ دیا لاہور ڈیویزن سے تحریک انصاف کا صفایہ ہو گیا پی ٹی آئی کی مزاہمت کی سیاست سے مایوس ہو کر بڑے بڑے امیدواروں کا پارٹی کو خیر آباد کہنے کا سلسلہ جاری ہے تفصیلات کے مطابق لاہور سے پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے دو امیدوار اور ٹکٹ ہولڈر عبدالکریم خان اور خالد گھرکی نے پارٹی سے لا تعلقی اختیار کر لی پی پی ایک سو پچاس شیخو پورا سے پی ٹی آئی کے نائب صدر اور ایم پی اے کے امیدوار مرک محمد اقبال این ایک سو گیارہ ننکانہ صاحب سے پی ٹی آئی کے اور پی پی ایک سو بتیس کے مضبوط امیدوار تارک محمود باجوا بھی پی ٹی آئی سے الہدہ ہو گئے اسی طرح قصور سے پی ٹی آئی کے این ایک سو اکتیس کے امیدوار ندیم حارون نے بھی پی ٹی آئی سے اپنی راہیں جدا کر لے تحریک انصاف سے الہدگی اختیار کرنے والوں کا کہنا تھا کہ وہ مرک میں مصبت سیاست کی روش کو قائم رکھنا چاہتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی میں رہ کر نہیں قائم رکھی جا سکتی لہٰذا انہوں نے پی ٹی آئی کو مستقل طور پر خیر آباد کہہ دیا ہے